بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتری انوار الحق نے نائنٹین سکسٹی فائٹ کی وار میں پی ایف بیس سرگودہ میں سیکیورٹی آفیسر کے فرائز انجام دیئے اور ان کی جرت اور بہترین سروسز کے عوض میں ان کو تمغہ جرت عطا کیا گیا میرے بھائی فلائٹ لیٹننٹ تنویر الحق ایک مایاناز آفیسر تھے پاکستانی افورس کے انہوں نے سوڈ افورنر لی سویپ کیے سارے آنرز پاسنگ آؤٹ پریٹ پہ امریکہ گئے پی ایش ڈی کرنے کے لیے پینتیس امریکن سٹیٹس میں ان کی ریسرچ نے ٹاپ کیا ناسا میں کام کرنے کی آفر کی گئی لیکن وہ ریفیوز کر کے آگئے کہ میرے وطن کو میری بے حد ضرورت ہے اور میں واپس جا کے اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آ کر وہ فور جی پہ کام کر رہے تھے جب اللہ سبحانو تعالیٰ کو وہ پسند آگئے اور وہ ان کو ہم سے لے گئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے منسٹر عطاور رحمان کے وہ ایڈوائزر تھے اور ان کے ساتھ ملکے انہوں نے پرن سسٹم ڈیویلپ کیا پاکستان میں جو کہ ایک بہت امپورٹن سسٹم ہے انٹر یونیورسٹی کمیونکیشن کے لیے پاکستان کی سردوں کی جو ڈیوائسز ہیں وہ انہوں نے ڈیزائن کی ابھی تک وہ کام کر رہی ہیں اگر آپ گوگل سرچ کریں پرائیڈ آف پاکستان کی سائٹ پہ تو آپ کو ڈاکٹر تنویرالہ کی ڈیٹیلز مل جائیں گی میری ساری فیملی آرم فورسز جیڈیشری صحافت اور میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہے میرے مامو غلام اکبر جو ایک بہت اپرائیڈ جنرلسٹ تھے اور پنڈی اسلامباد سے ان کا اخبار الاخبار نکلتا تھا چند مہینے پہلے ان کی وفات کے بعد ہم ان کو بہت مس کرتے ہیں وہ ایک اپرائیڈ جنرلسٹ تھے زرد صحافت سے دور دور تک ان کا تعلق نہیں تھا ان سب تعرف کے بعد میرا سب سے سٹرونگ تعرف یہ ہے کہ میں نسیم حجازی دی گریٹ اسلامک نوول رائٹر کی میں نواسی ہوں وہ عظیم نوول نگار جس نے اسلامی تاریخ کو اپنے نوولوں میں محفوظ کر دیا ایک نوول کی طرح وہ قصے چلتے ہیں لیکن اس میں اسلامی تاریخ کی ڈیٹیلز محفوظ کر دی گئی ہیں نسیم حجازی نہ صرف ایک بہترین ایک گرینڈ ایک گریٹ رائٹر تھے بلکہ وہ ایک اپرائیڈ جنرلسٹ تھے زرد صحافت دور دور تک ان کے کیریئر میں نہیں تھی کوہستان اخبار کے لیڈر اس کے مالک اور یہ اخبار پندرہ بیس سال تک پنڈی لہور اور ملتان سے بیق بک شائع ہوتا رہا اور چھایا رہا جنرلزم کے اوپر ان کے مقالے اداریے لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہم پڑھیں انتظار میں رہتے تھے کہ اب نسیم حجازی صاحب نے کیا کہنا ہے اور ان سب کو پتا تھا کہ نسیم حجازی کے کلم سے لکھی ہوئی ہر بات سچی ہے موسیقی